ازاد کشمیر میں بشمار سیاحتی مقامات ہیں آپ یقیناً اس سے اگاہ ہوں گے ان میں سے چند ایک جو مشہور ہیں ان کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے نہایتی دلکش اور خوبصورت تصویر یہ نیلم ویلی کی ایک لیک ایک جھیل کی تصویر ہے اور اس کا نام ہے رتی گلی لیک تو اس کا وزٹ آپ ضرور کریں اس کے لئے آپ کو نیلم ویلی کا وزٹ کرنا ہوگا اس کا رخ کرنا ہوگا اور اس کی ہائٹ کی اگر بات کریں تو یہ بارہ ہزار پلس فیٹ جو اس کی ہائٹ ہے یہ تقریباً سنتیس سو میٹر بنتی ہے وادی نیلم کی حسین ترین یہ ایک جھیل ہے اور اس کا نام ہے چٹا کٹھا لیک یہ جھیل وادی نیلم ہے اور اڑنگ کیل کی اس کی لوکیشن ہے کیل کے بالکل قریب ہے یہ اور اس کی ہائٹ اگر دیکھی جائے تو تقریباً تیرہ ہزار پانچ سو فیٹ اس کی بلندی ہے اور یہ تقریباً ایک آلیس سو میٹر اس کی بلندی بنتی ہے کیل سے آپ کو بیس کلومیٹر فردر جانا ہوگا کچھ راستہ آپ کو جیپ کے ذریعے طے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو پیدل بھی آگے تھوڑا سا چلنا ہوگا یہاں تک موجھنے کے لئے تو یہ بھی ایک کٹھن راستہ ہے یہ ایک آرٹیفیشل لیک ہے یعنی کہ خود سے بنائی گئی ہے نیچرل نہیں ہے قدرتی طور پر یہ نہیں بنی تو یہ بہت ہی خوبصورت لیک ہے اور اس کا نام ہے بنجوسا لیک یہ بنجوسا جو جیل ہے یہ ہے راولا کوٹ میں یعنی کہ زاد کشمیر کا ایک شہر ہے راولا کوٹ وہاں یہ واقع ہے اور اس کا جو ڈسٹرک ہے وہ پونچ ڈسٹرک ہے اس کی بلندی تقریباً ساڑھے چھے زار پیٹ ہے جو تقریباً انیس سو اسی میٹر کے قریب بنتی ہے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر دور ہے یہ راولا کوٹ سے یہاں کا بھی آپ ضرور وزٹ کریں ایک اور فیسینیٹنگ جائے تفری جس کا نام ہے ڈریم ویلی اور یہ ایک ریزارٹ ہے یعنی کہ سیرگاہ بنائی گئی ہے ڈریم ویلی ریزارٹ یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے کافی سمان مئیہ کیا جاتا ہے اور آرزی رہائش کے لیے بھی یہاں کافی امدہ فیسلٹیز ہیں تو اس کا بھی وزٹ آپ مست کریں تصویر کا دوسرا رکھ دیکھیں آپ یہ بھی ڈریم ویلی ریزارٹ ہی ہے اور یہاں اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے یہاں ہے لیپا ویلی کی ایک جلک آپ کے سامنے ہے نہایت ہی خوبصورت اور فیسینیٹنگ یہ منظر گرینری سے لوریز یہ لوکیشن لیپا ویلی کلاتی ہے اور وادیہ لیپا ڈسٹرک جیلم ویلی میں موجود ہے ریسنٹلی ڈسٹرک کا نام چینج کیا گیا تھا پہلے ہٹیانبالا اس ڈسٹرک کا نام تھا تو اب یہ تحصیل ہے ہٹیانبالا مظفر آباد سے تقریباً 83 کلومیٹر دور ہے یہ وادی یہاں بھی گمنے کی بشمار جئے گئے ہیں لوکیشن جس کا نام ہے کنڈل شائی یہاں پر ایک آدھسہ پیش آیا تھا آپ کو شاید اس کا علم ہو 13 مئی 2018 کو یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا یہاں پر یہ سامنے پل ہے اس پل پر بہت سارے جو ٹیورسٹ تھے ایڈیوکیشنل انسٹیٹوٹ سے وابستہ کچھ لوگ سیرو تفری کے لیے یہاں گئے تھے اور بہت سارے ان میں سے پل پر کھڑے ہو کر تصویر وگرہ کھچوا رہے تھے تو ان میں آدھسہ پیش آیا تھا پل گرنے کی وجہ سے نیلم ویلی میں بشمار صحتی مقامات ہیں کٹن جاگران کیرن اپر نیلم رتی گلی لیک شاردہ کیل اڑنگ کیل چٹہ کٹھا لیک اور تاو بڑ تک آپ کو بشمار خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی یہ نیلم ویلی کی ایک جلک تھی ازاد کشمیر کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرک ہے اور بہت ہی خوبصورت آپ ان لوکیشن کا ضرور وزٹ کریں یہ ہے آپ کے سامنے پیرچناسی ٹورسٹ یہاں پر اکثر جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہاں پر زیارت کی وجہ سے جاتے ہیں یہ ایک زیارت یا درگاہ یہاں پر بنائی گئی ہے اور یہ سید حسین شاہ بخاری کی زیارت ہے یہ لوکیشن تقریباً تیس کلومیٹر مزفراباد سے دور ہے اور نو ہزار پانچ سو فیٹ اس کی بلندی ہے تقریباً یہ انتیس سو میٹر کے قریب بنتی ہے اور کافی آسان راستہ ہے یہاں جانے کے لیے روڑ بھی بہت اچھی بنائی گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے تولی پیر کافی دلکش مناظر یہ پیش کر رہی ہے لوکیشن آپ کے سامنے ہے جسٹرک پنچ اور تیسیر راولا کوٹ میں یہ موجود ہے ازاد کشمیر کی ایک پرکشش تفریقہ ہے اور اس کی اپروکسی میٹ جو ایلیویشن ہے تقریباً اٹھاسی سو فیٹ ہے یعنی کہ سطح سمندر سے اس کی انچائی تقریباً اٹھاسی سو فیٹ ہے اور یہ تقریباً تیس کلومیٹر دوری پر موجود ہے راولا کوٹ سے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل بیوٹی فائیڈ نیچر کو ضرور سسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں